آج عالم صاحب نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر مجھے ایسا لگا کہ یہ بات تو جب مجھے ہی نہیں پتا ہے تو اور لوگوں کو بھی مشکل سے ہی پتا ہوگی اثر کی ازان جس وقت میں ہوتی ہے اثر اور مغرب کے درمیان اللہ کا ایک ایسا نام آتا ہے جس کو پڑھ کر اگر بندہ اپنے موں سے جو بھی لبز نکالتے تو وہ دعا اللہ پاک ضرور قبول فرما لیتا ہے عالم صاحب چار مارچ لوگوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے میں پیچھے گھڑا ہوا تھا تو جب عالم صاحب نے یہ ساری چیزیں بتائی تو میں نے نوٹ کر لی اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے یہ صرف دعا قبولیت کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بکڑے کاموں کو بنانے کے لیے آپ کا کوئی مسئلہ جو حل نہ ہوتا ہو اس کو حل کرنے کے لیے اثر کی ازان روزانہ آپ اپنے کانوں سے سنتے ہوگی اب جب بھی اثر کی ازان ہو تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اثر کی ازان کو دورائیں یعنی کہ جیسے معجزن کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ ازان کو دوراتے رہیں ازان کے بعد کی دعا اگر آپ کے یاد ہے تو آپ لوگ پڑھ لیجئے اگر ازان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ ازان کو دورا لیجئے ازان کے آخری کلمات کے فوراں بعد آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھئے درود پاک جو آپ کے آدھو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یازل جلالی ولکرام یازل جلالی ولکرام اس کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھئے یعنی کہ 11 ٹائم پڑھئے اور پھر اس کے بعد لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین اس آیت کریمہ کو بھی گیارہ مرتبہ پڑھ لیچے اور پھر تین مار آخر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا سا ودیفہ کرنے میں آپ کو صرف پانچ منٹ لگیں گے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں اثر کی ازان کے بعد آپ لوگ اس ودیفے کو نہیں کر پاتے ہیں تو آپ لوگ کیا چیزیں کھوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں عالم صاحب نے بتایا جو بندہ بھی اثر کی ازان کے فوراں بعد اس ودیفے کو کرے گا تو اس کو پانچ بڑے فائدے نصیب ہوں گے سب سے پہلی چیز وہ شخص سے اس ودیفے کو کرنے کے بعد اپنے مو سے جو بھی لبز نکالے گا جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو کپول فرمالے گا چاہے وہ دعا ناممکن ہی کیوں نہ ہو دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں وہ وقت دعا کپولیت کا ہوتا ہے بڑے بڑے عالم لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں پہلا فائدہ ہو گیا دعا کپولیت کا دوسری چیز بندہ اس ودیفے کو کرنے کے بعد اپنے سینے پر دم کرے تو جادو ڈونا دشمن دشمن کی چال یا پھر ہر وہ چیز جو اس کو مسئیبت میں ڈالنے والی ہے ان تمام چیزوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے نمبر تین اس ودیفے کو روزانہ کرنے والا شخص کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا یعنی کہ کبھی بھی اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی نمبر پانچ اس شخص کے کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی آپ جہاں بھی تجارت کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا نقصان بالکل نہیں ہوگا اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں بیماریوں سے شفا ملتی ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں بگڑے کام بن جاتے ہیں بارہل آپ لوگ اس ودیفے کو اثر کی ازان کے فوراں بعد ضرور کرا کریں جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا اس کے بعد آپ اثر کی نماز بکمل طریقے سے ادا کریں اور اسی طریقے سے نمازوں کی بابندی کرتے رہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو پنج وقتہ نمازی بنائیں آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کہ عمال ہم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ہو سکے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں جتنا آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو سباب ملے گا اتنے ہی لوگ اللہ کا ورد کریں گے اور آپ کے نامہ عمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی تو آپ لوگ نیکیاں کمانے کی نیاز سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دیکھا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھم نے آپ لوگوں کی سکرین پر تو ایسی ویڈیو لگاتی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گاؤس پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں